مرشک نیوز سازش کے تحت خطے میں مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے جمعیت نظریہ مایوسیاں بڑھ رہی ہیں عوام کی حکومت سے وابستہ توقعات پوری نہیں ہوئی عبدالقدوس بزنجو بین پی کے تحت عوامی مسائل حل نہ ہونے اور گیس پریشن میں کمی کے خلاف سو بھی دلتے جائے اکابرین کے لہو سے بننے والی تحریف کو مقدم رکھ کر جدو جہد آگے بڑھائیں گے مالک بلوچ پشتون کون کو چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے کالی ور توجہ دینی ہوگی اصدر اچک رہی کوئچا اور اندرون بلوچستان پائرنگ اور حادثات چار افراد جام بہت افکی زخم ہیڈ لائنز آپ نے جانیے اب خبری تفصیل کے ساتھ وزیر افراد بلوچستان جان کمال خان نے صوبے مجواری ترقیات کی عمل کو احسن قریقے سے پایا تقنیم کا کمشان اکاظم کرتے ہوئے کہا کہ صوبے کے مقابلے ہر اقدام کا ساتھیں گے کچھ سیاسی چیزیں بعض اوقات آڑے بھی آتی ہیں لیکن بلوچستان کے مقابلات پر کوئی سمجھواتا نہیں کر رہے ہیں اسپتال سر کے سکول بہتر ہوں گے تو اپوزیشن کا بوٹ بھی کم ہوگا واحش ہے کہ ایسا دن بھی آئے کہ لوگوں کو بنیادی مسائل کے لیے ہمارے پاس نہ آنا پڑے اسمجھو اجلاس خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اراکی ان سیاسی بنیادوں سے ہٹ کر اپنے دل سے گواہی لیں تو وہ بھی اعتراف کریں گے کہ ان کے حلقوں میں کام ہو رہا ہے سبائی وزیر داخلہ میرزیا لانگو نے کہا کہ بچوں کی جنسی حراس کی ناقابل معافی جرم ہے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا منفی استعمال روک کر واقعات میں کمی لائی جا سکتی ہے سبائی حکومت بچوں کے تحافظ کے لیے ہر حد تک جائے گی جنسی درندگی کے مرتقب اناثر کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے ایڈوائزرز برائے کمیشنر محتسب سیکٹری ایچ میں بریفنگ کے دوران ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں معاشرے کے تباہم طبقات ذمہ داروں کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے قائم مقام گورنر بلوجستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ جان کمال خان برے شخص نہیں وہ اچھے وزیر اعلیٰ ثابت نہیں ہو سکے لوگ بلوجستان عوامی کو عوام کی نمائندہ جماعت نہیں سمجھ رہے اس پاٹی کو صرف ایک شخص کی وجہ سے خراب نہیں ہونے دیں گے پاٹی مضبوط کریں گے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاٹی عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے بنائی تھی لیکن صوبے میں مسائل حل نہ ہوئے بلکہ لوگوں سے ان کا روزگار بھی چھینہ جا رہا ہے بلوجستان اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن اراکین کا ایک بار پھر ترقیاتی سکیموں کے معاملے پر شدید احتجاج اراکین کے ساتھ تندو تیز جملوں کا تبادلہ اپوزیشن کے واک آؤٹ پر کورم چوٹ گیا اور اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن اراکین نے مطالبہ کیا ہے کہ زلزلہ متاثرین کو محافظوں کی ادائی کی کی جائے ہزار گنجی میں زمین کے تنازع پر پیش آنے والے باقی کی تحقیقات کرائی جائیں تعلیمی اداروں کا دورہ کر کے سہولیات پراہم کریں گے مشریر تعلیم نے یقین دہانی کرا دی نیشنل پانچی کے مرکزی رہنماؤں نے کہا کہ بلوچ شعوری قومی تحریک کو دوہزار بیس میں ایک صدی مکمل ہو جائے گی سابق وزیرعال بلوچستان عبد المالک بلوچ نے کہا کہ قومی جدوجہد میں بلوچستان کے تمام اقوام کا بنیادی کردار رہا ہے پانچی یقابرین کی تحریک کا تسلسل ہے جسے برقرار رکھنے کا سہرہ تنظیمی عمل اور اجتماعی فیصلوں کو جاتا ہے مشاورتی اجلاس میں یقم جنوری کو سیمینار منقض کرنے اور پورا سار عدبی ثقافتی اور علمی تقریب کے انعقاد کرنے کا فیصلہ کیا جمعیت علماء اسلام نزدیاتی لورا لائی کے ذریع طوام یک جیسی کشمیر ریلی سے عبدالقادر لونی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ او آئی سی کی خاموشی قابل مضمت ہے اقوام متحدہ امریکہ کا پچھو اور کچھ پتلی بنا ہوا ہے جو مسلمانوں کی نسل کشی میں برابر کا شریک ہے مسلمان بہت جلد مظلوم کشمیریوں اور مظلوم مسلمانوں کو جہاد کے ذریعے انڈیا بنے گا پاکستان کے نعرے کو عملی جامع پہنا کر دم لیں گے ان کا کہنا تھا کہ مسلمان ایک غیرت مند مخلص اور پر امن قوم ہے انڈیا کو چاہیے کہ وہ اتنا ظلم کرے جتنا وہ کل برداشت کر سکے عبام نیشنل پانچی کے رہنماؤں نے کہا کہ کسی بھی تحریک میں نوجوانوں کے کردار سے انکار ممکن نہیں پشتون نوجوان اپنی فکری نظریاتی تخلیقی صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے اپنے ماضی حال اور مستقبل سے باخبر رہنا ہوگا پشتون خواہ صوبے کے طرز پر یہاں بھی باشا خان سکول آف سسٹمز کے نیٹ ورک کا جال بچائیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے ذریعے تمام گیس دفتر کے سامنے ہزارہ چاؤن مریعباد سمیت دیگر علاقوں کے پاسی رہنماؤں اور عوام نے اعتجاجی مظاہرہ کیا جس میں خواتین بچوں سویت عوام نے بھرپور انداز میں شرکت کی اعتجاج کے دوران عوام سے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنماؤں اور دیگر نے کہا میچر کو ٹیمپر کا نام دے کر عوام کو چار گناہ جرمانہ کیا جا رہا ہے جبکہ گیس استعمال کو ملتی بھی نہیں گیس بلوچستان سے نکلتی ہے اور کوئٹا کے عوام اس سہولت سے محروم ہے شہریوں کا استعمال نہیں ہونے دیں گے صبح ادارالحکومت کوئٹا سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں فائرنگ اور حادثات میں چار افراد جانبہک اور اکیس زخمی ہو گئے انجیرہ میں گاڑیوں کی حادثے کے دوران ایک شخص ہلاک دو زخمی ہوئے پنسگور میں فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا یاروں میں موٹر سائیکل چیننے کے دوران مزہمت کرنے پر فائرنگ سے حیات نامی شخص زخمی ہوا جبکہ دوکی میں مقامی کوئلہ کان حادثے میں ایک کارکن جانبہک ہوا میوز سٹوڈیو سے فیلم وقت اتنا ہی مزید خبر اور آپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مرشک ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مرشک نیوز